دنیا میں بکنے والے دس میں سے آٹھ ہیرے سورت کی ڈائمن انڈسٹری میں تراشے جاتے ہیں اس کے حلابہ سورت کے کپڑا ادیوگ نے بھی پورے دیش میں اپنی چھاپ قائم رکھی ہے کاشی رام رانہ کے پاس کپڑا منترالے رہا لیکن مانا جاتا ہے کہ اس کاروبار کی مشکلیں دور کرنے میں ان کی دلچسپی کم ہی رہی اس بارے میں کاشی رام ان مددوں پر اپنے اب تک کے پریاسوں کو کافی بتاتے ہیں اچھا جہاں تک ڈائمن انڈسٹری کا سوال ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہماری جو جیمز والری امریکن مارکن میں جاتے ہیں تو اس پہ ہمیں پانچ پرسن کی جو دیوٹی چائنا پہ لگتی ہے ہم ایک زمتے ہیں لیکن اگلے سال اگلے سال دو جار ساتھ میں یہ جو چائنا جو پانچ پرسن کی دیوٹی دے رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو ہم نے کہا کہ ابھیشے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ یہ پرابلم لیا جائے کہ جس سے ڈائمن انڈسٹری اور خاص کر کے جیمز والری انڈسٹری اس کو پروٹیکشن ملے گا مریکن ایسا کیوں ہے کہ جنتا ایسا محسوس کرتی ہے کہ واگیلا جی جب سے ٹیکسٹائل منسٹر بنے ہیں بہت سارے کام ہوئے ہیں اور آپ کے کاریکال کے دوران کوئی کام نہیں ہوا ابھی بزیت میں جیسے جو پیو وائی جو پولیشنر یان کے اوپر سولہ پرسن کے ایکسائز دوٹی تھی انہوں نے آٹھ پرسن کیا ہماری مانگ ہمارے سمجھ سے جو چلتی تھی تو یہ تھا کہ جو کارٹن میں ہم جب نہیں ایکسائز کریں گے وہ ہی منور یان پہ بھی ہوگی آج زیرو ڈیوٹی ایکسائز ڈیوٹی وہ کارٹن پہ ہے جبکہ آٹھ پرسن کی ایکسائز ڈیوٹی آج منور یان پہ ہے منتری بننے کے ساتھ ہی سینویٹ کا جو ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے کی بات تھی سورت ہمارا ڈی اے سرکار کے سمجھ تقریباً تین مہینے سٹائک پر رہا پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری میں گیا سورت تو انہوں نے کہا کہ ساہب ہمارا سینویٹ ہٹائیے اور انڈسٹری کی دیمان تھی تو بجیٹ میں سینویٹ چین سے پوری انڈسٹری کو مکت کرتے نہ بھوٹو نہ بھوشتی جیرو ایکسائز ڈیوٹی انٹیوڈوس کر کے پوری انڈسٹری جو سن سیٹ تھی اس کو سن رائز میں لانے کا ہم نے کام کیا ٹیکسٹائل مینیشٹر ہونے کے باوزود جو ٹیکسٹائل ادیوگ کے لیے کاشیرام بھائی کو جو کچھ کام کرنا تھا آگے بڑھنا تھا ادیوگ کو مدد روپ ہونا تھا وہ نہیں ہو سکے کپڑا جگت کی سمسیان شنکر سنگھ واغیلا کے آنے کے بعد دور ہوئی اور اس کا اثر بھی جنتا میں دکھ رہا ہے اس بابت کاشیرام مانتے ہیں کہ واغیلا نے جو کچھ بھی کیا اس سے لوگوں میں زیادہ فائدہ نہیں ہوا وہ کاروبار میں گراؤٹ کی بات پر سیدھے یوپیے سرکار کو بھی نشانہ بناتے ہیں جیسے ہی واغیلا جی آئے ٹکسیل مینسٹر بن کے انہوں نے سین ویٹھٹوایا انہوں نے جنتا خوش ہے محسوس کر رہی ہے کہ واغیلا جی نے اچھا کام کیا جو سین ویٹ ہمارے سمائی پر لگا تھا وہ سین ویٹ انہوں نے نکالا لیکن اس سے بہت فائدہ ٹیکسٹائل کو ہو گیا ہے نہیں چاہے وہ ویوینگ کا ہو چاہے پروسیسنگ کا ہو چاہے سپیننگ کا ہو کاشی رام کچھ بھی کہیں لیکن بطور سانسط واغیلا کے مقابلے اپنے پریاسوں کو انہیں تیز کرنا ہوگا کیندر اور پردیش سرکار کے بیچ سیاسی ہورڈ کا فائدہ جنتا کو ملے اس کے لیے لوگوں کا کاشی رام میں زیادہ وشواس ہے جسے وہ بھی برقرار رکھنا چاہیں گے سورت کی آردھیک چمک دمک کے پیچھے پردوشن کا گوبار بھی ہے اور لوگوں کے سوختے حلق کو تر کرنے کے لیے بنیادی سمسیا بھی یہ بہت سنجیدہ سمسیا ہے جو دن و دن گہراتی جا رہی ہے سورت کی دھوندلی ہوتی سورت کو بچانے کے لیے جو کچھ کرنا ضروری تھا وہ اتنی شدت سے نہیں کیا گیا سورت کو گجرات کی آردھیک رازدھانی بھی کہا جاتا ہے اس شہر کا مہت وہ جتنا بڑھتا جا رہا ہے اتنی ہی یہاں کی فضا بھی زہریلی ہوتی جا رہی ہے یہ حالات ورطمان کے لیے بھی خطرناک ہے اور بھاوشے کے لیے بڑی سمسیا بھی کاشی رام مانتے ہیں کہ یہ سمسیا گمبیر ہے لیکن اسے دور کرنے کے لیے لوگوں کی سہبھاگیتاز ضروری ہے آپ نے کہا سورج جو ہے economical capital ہے گجرات کا اور ہم بات کر رہے ہیں انڈسٹریز کی لیکن اس کا ایک جو پرتکول پربھاو پڑا ہے پرتکول اثر پڑا ہے وہ ہے pollution اس کے نپٹارے کے لیے آپ نے کچھ کیا کیونکہ وہاں pollution کے ایک بہت بڑی سمسیا ہے جو کھڑی ہو رہی ہے دیکھیں گجرات میں بھی وہاں کا pollution control board ہے central government نے بھی pollution کے بار میں بہت سارے norms وہ ہر نوم سے ہیں وہ بھی implement کرتے رہتے ہیں اب جہاں پر بہت ہی industrialization ہو رہا ہے میں کہوں گا سورت میں ہمارے جو پڑوش میں انکلیشور ہے بھروش ہے جہاں پر chemical unit ہے اس کے اگر comparison میں دیکھا جائے تو سورت میں کم pollution ہے اور پھر بھی اس کو control کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں پانی جیسی مول بھوت ضرورت کے لیے بھی لوگوں کا درسنہ سیاسی بے پروہی کو اجاگر کرتا ہے پینے کے ساہ پانی کو لے کر یہاں کے لوگ پریشان رہتے ہیں اسے دور کرنے کے لیے سرکاروں کے پریاس تو دور اب سیاسی ارچانے پانی کا بہاو روک رہی ہیں کاشی رام رانہ کی باتوں سے تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے آپ رورل ڈیولپنٹ مینسٹر بھی رہے ہیں تو رورل روڈ نیٹورک اور ڈرینکنگ وٹر فسلیٹی کے لیے آپ نے وعدے کیے تھے کہاں تک سفل ہو پائے آپ اس میں آج جو بات کر رہے ہیں کہ دیش کے سبھی گاؤں کو قریب سوہ لاکھ ایسے ہیبیٹیشنز ہیں جہاں پر ابھی پینے کا سوچھ پانی نہیں مل پا رہا وہاں پر دوہزار ساتھ تک ہم نے پینے کا پانی پہنچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا آج یہ سرکار نے دوہزار ساتھ کے جگہ آج دوہزار نو کر دیا یہ بنیادی سمسیائیں صورت کے چہرے کو بچصورت نہ بنا دیں اس کے لئے ضروری ہے کہ سیاسی حل چلے ایک ساتھ ایک دشاں میں آگے بڑھیں آر ایسس کے پرانے سپاہی کاشیرام بی جے پی میں سپاہ سالار کی بھومی کا نبھا رہے ہیں لیکن کوپریٹیو بینکوں کے بند ہونے کے ماملے پر وہ سنجیدگی سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں سہکاری بینکوں کے بند ہونے کا ماملہ اور تٹیہ علاقوں کو لے کر کروڑوں روپے کے نیویش کا ماملہ ان کی سیاسی چھوی کے لئے چناؤتی ہے صورت میں تٹیہ ویاپار کے لحاظ سے کافی سمبھاونایاں ہیں کاشیرام نے پہلے سی گھوشنا بھی کی تھی حالانکہ وہ پریاسوں کی بات اب بھی دوہراتے ہیں جو کوسٹل ایریا ہے وہاں پہ پورٹ وغیرہ بنانے کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سوچا بہت بار ہم نے کہا کہ ہمارا جو حجیرہ ایریا ہے جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ تیس چالیس ہزار کروٹ کا انویسمنٹ سے بہت ساری انڈسٹری لگی ہے وہاں ایک حجیرہ پورٹ ہونا چاہیے ویسا ہی ایک پورٹ نوساری کے پاس ایک واسی بورشی ہے اور واسی بورشی ایک پورٹ کی طرح وہاں ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مچھوارے ہیں فیشرمن ہیں ساوٹ گجرات کے وہ سب فیس کیچنگ کے لئے جاتے ہیں سوراشتر تو اس کے لئے ایک اچھا پورٹ ہو سکتا ہے اس کا سفکار بھی راجے سرکار نے کیا ہے راجے سرکار نے سینٹر سے بھی پروزل بھیجی ہے تو یہ جو تین پورٹ واسی بورشی ہے نوساری کے پاس سورت کے پاس ایک حجیرہ ہے اور ایک واسی بورشی کے پاس ایک حجیرہ ہے یہ تینوں پورٹ کے لئے میں جھوڑ رہا ہوں وہیں دوسریوں سورت میں کئی سہکاری بینک بھی بند ہو گئے لیکن کاشیرام اسے بی جے پی اور آر ایس ایس کے چشمے سے دیکھتے ہیں کئی کوپریٹیو بینکس ہیں جو بند ہو گئے کیا کارل رہے ان کے بند ہونے کے جب سورت کی جو بینک ہے چاہے ڈائیمن ڈیوبیلی بینک ہو چاہے سوریہ پور ہو وہ بھاچپا کے کارے کرتا ہے جب ایک پنچ سل کوپریٹیو بینک ہے جہاں جرور آر ایس ایس کے ایک دو کارے کرتا ہے لیکن وہ بینک ابھی بھی چلت رہی ہے ہماری سورت میں بہت ساری بینک پچھلے تین سال میں بند ہوئی ہے اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں کے ہمارے جو لوکل سانسد اور ماجی مینیشتر ہے کاشیرام رانا جی اس نے کچھ بھی نہیں کیا سورت کی جنتہ جاگرک ہے اور یہاں کا ویاپار جگت بھی بہت سمویدن شیل ہے ایسے میں سمسیوں کو دور کرنے کے لئے بطور سانسد کاشیرام بہت کچھ کر سکتے ہیں پردیش میں ان کی سرکار ہے لیکن اس کے لئے جن سیوہ کا مول مندر پاریبھاشت کرنا ہوگا گجرات کی سرزمی پر اپنی تھسک جمانے والے کاشیرام رانا کا سیاسی بھاوشت ہے کیا ختم ہونے والا ہے اور سورت کو چمکانے کو لے کر کیا ہے ان کی یوجنائیں جانیں گے ہمیں ایک بریک کے بعد